السلام علیکم ناظرین میں ہوں ماہینہ زہرہ کشمیر گلیشر سے جی ہاں بالکل درشکو کشمیر گلیشر کی پوری ٹیم آج آپ کو ملانے جا رہے ہیں کشمیر کے ایک ایسے ہستی کے ساتھ جو کہ نہ صرف بچوں کو پڑھاتے ہیں بلکہ ہینڈی کیپڑ بچوں کو پڑھاتے ہیں جی ہاں بالکل میں بات کر رہی ہوں جعوید احمد تاک صاحب کی سب سے پہلے میں آپ کا شکریادہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت کشمیر گلیشر کے لیے نکالا تو جعوید صاحب جی سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہینڈی کیپڑ بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں یہ آپ کی ذہن میں سب سے پہلے کیسے آیا آج سے پہلے قریباً چوبیس سال پہلے میں اس ڈیسیبیلٹی کا خود شکار ہوا اور میں نے پہلے اپنے آپ کو رہیبلٹیٹ کرنے کے لیے فری ٹوشنز کا سٹارٹ کیا کہ میں اپنے اردگرد بچوں کو فری ٹوشنز دے دوں تو میں نے چار سال فری ٹوشنز دے لیکن میں نے دیکھا کہ کہیں پہ بھی بچوں کا ایسے بچوں کا نام انشاء نہیں ہے جن کی جسمانی یا ذہنیت اور معذوریت ہو چونکہ میں نے خود معذوریت اب قریب سے دیکھی تھی اور یہ ریال رائز کیا تھا کہ معذور ہونے کے بعد انسان کی جو چیلنجز ہوتے ہیں جو انسان کی خدشات ہوتے ہیں وہ کتنے پست ہو جاتے ہیں انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میں کسی چیز کے لائق نہیں ہوں تو اس لئے میں نے کوشش کی کہ میں ان بچوں کو انکوریج کروں جو چلڈرن ویڈ ڈیسیبیلٹیز ہیں اور ان فیملیز میں رہتے ہیں جہاں ایڈکیشن کی ایفورڈیبلٹی بلکل نہ ہو تو اسی سے میرا یہ سلسلہ شروع ہوا اور میں نے ایک سینٹر سٹارٹ کیا جو آج ایک سکول کی شکل میں ہے آپ کے سامنے زیبا پائنس چوٹ آف انکلیسو ایڈکیشن اور اس میں قریباً ایک سو سے بھی زیادہ بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں اور خیال یہی تھا کہ اگر انسان خود معذور ہو جاتا ہے تو اور لوگوں کی بھی اس میں خدمت ہو اور ان کے متعلق بھی سوچا جائے جو تو یہ ڈیسیبیلٹی ہوتی ہے یا تو وہ پہلے سے ہوتی ہیں یا کسی حادثے کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا آپ کو بھی پہلے سے یہ ڈیسیبیلٹی تھی میں اس ویلچئر پہ نائنٹی نائنٹی سیون سے ہوں اس وقت میں بی ای سی فائنل ایر کا سٹوڈن تھا یہاں گورنمنٹ ڈگری کالیج آنت تاگ میں تو میرے جو ایک کازن تھے وہ بلاک پریزن تھے اس وقت نیشنل کانفرنس کے اور ان کو ایک واقعے میں میں ان کے ساتھ تھا ان کے گھر میں تھا تو ان کو کڈنیپ کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے اور وہاں پہ تھوڑا سا ان کے ساتھ گصہ ہوا تو انہوں نے انڈسکرمنیٹ فائر کیا جو ایک گولی میری کمر میں لگی جس کی وجہ سے میری سپائنل کارڈ انجوری ہوئی اور میں تب سے اس ویلچئر پہ ہوں یہ ہی واقعہ ہے کہ میری ڈیسیبیلٹی ایک بلیٹ انجوری کی وجہ سے ہے جی تو آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر میں ان بچوں کو اپورچنیٹیز مل سکتی ہے آگے جا کے بلکل راستہ تو کٹھن ہے لیکن اپورچنیٹیز بلکل ہے انسان جب سٹرگل کرتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے کابشے بہترین ہو اس میں ایک آنسٹی ہو ایمانداری کے ساتھ جب انسان آگے چلا جاتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے پہلے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید ہم بھی ان بچوں کو نہیں پڑھا پائیں گے کیونکہ صرف معذوریت ٹانگوں کی نہیں ہوتی ہے معذوریت آنکھوں کی ہوتی ہے معذوریت سننے بولنے کی ہوتی ہے یا معذوریت ان چیزوں کی بھی ہوتی ہے جہاں پہ انسان ایجکیبل بھی نہیں ہوتا ہے مطلب جو ہم یہاں اس وقت سوچتے ہیں کہ ہماری ڈگری کے اس وجہ سے ہم تعلیمی آفتا ہے لیکن ہمارا جو بہیوئر ہے ہماری جو انر جو ویلوز ہوتے ہیں جن سے ہمیں ریالٹی میں انسان کہا جائے اگر ہم بچوں میں وہ انکلکیٹ کرے کہ وہ اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزر بسر کرے تو وہ بھی ایک بہت بڑی ایجکیشن ہے تو اس ایجکیشن کی میں بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو بچے ذہنی طور معذور ہیں آخر وہ بھی ایک دن بڑے ہو جاتے ہیں ان کا لائیولی ہوت بھی ضروری بن جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو سماج میں فٹ کر سکے تو ان کے لئے وہی تعلیم ضروری ہے کہ وہ پہلے تو خود مقتار بن جائے پھر وہ اپنے سہت کا خیال رکھے اپنی پاکیزگی کا خیال رکھے ان کی سوشیلائزیشن ہو کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ جھڑے وہ عام شہری کی طرح اپنی زندگی بسر کرے تو وہ بھی ایک تعلیم ہوتی ہے جو ہم ان بچوں کو دیتے ہیں اور اس میں اپارچنٹی بہت زیادہ ہے کہ جو انسان جن کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں جن کے پیچھے پتھر فیکتے ہیں جن کو سماج میں دودھکارتے ہیں لوگ اگر وہ اپنی زندگی خود مقتاری کے ساتھ یہ کوئی کام کر سکے اور اپنے آپ کا خیال رکھ سکے وہی بہترین تعلیم ہے اور اس میں اپارچنٹی یہی ہے کہ ایک عزتدار اور خود مقتار زندگی گزر بسر ہوتی ہے جی تو آپ ہمیں بتائیے جن بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں جن بچوں کو آپ تعلیم دیتے ہیں جو ان کی فیملی ہے وہ یہ دیکھ کے کیا محسوس کرتی ہیں پہلے پہل تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید آپ نے ایک غلط راستہ چنا ہے کہ معذور بچوں کے ساتھ کام کرنا ذہنی طور معذور بچوں کو رہیبلیٹیٹ کرنا یہ تو ہم سے نہیں ہوا ہم ان کے والدین ہیں لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ ٹیکنیکلی جو ٹیکنیکس ہے اس کے لیے سائیکالوجی کے سپیشل ایڈیوکیشن کے رہیبلیٹیشن کے جب ہم نے ان کا صحیح استعمال کیا تو آج کل ان کے پیرنٹس ہمیں بولتے ہیں کہ یہ آپ اگلی کلاس میں کب چڑھیں گے ان کی نوکری کب لگ جائے گی تو ٹائم تو لگا لیکن انشاءاللہ جو بیسٹ فروٹس ہم بول سکتے ہیں وہ ہمیں مل گئے کیونکہ ہم نے یہ اوبجیکٹو رکھا تھا کہ ہم جسمانی اور ذہنی طور معذور بچوں کو ایمپاور کریں گے ان کو ایک حیثیت دلائیں گے سماج میں تو اس کے حساب سے جتنے بھی بچوں کے ساتھ ہم نے کام کیا پچھلے دس بارہ سال سے جو ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو اس میں کچھ بلائنڈ بچے ایسی ہیں جو جنہوں نے دہلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن پایا ہے ایٹی ایٹ پرسن مارکس ٹویلتھ میں لائے تو یہاں تو بہت سارے بچے پھیل ہو گئے جن کے جو اچھے گھروں سے تعلق رکھتے تھے جن کے پاس پیس ساتھ تھا جن کے پاس سبھی لیکن ایک بلائنڈ بچی کے لئے پڑھنا بہت مشکل تھا پھر آگے جا کے ٹیانتھ ٹویلتھ میں کیونکہ ہائر سیکنڈری سکولز دور ہوتے ہیں کالیج لاؤں تو یہاں کی بات مطلب دس دس پندرہ پندرہ کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اس وقت وہ دہلی میں دہلی یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہوا ایک بچی ہے جو بلائنڈ تھی کیا سکولنگ کے ساتھ تو آج وہ کلچرل ایکڈیمی میں جونیور آرٹسٹ کام کر رہی ہے تو یہی ہم میرے لئے بیسٹ میڈلس ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بھی کام زائی نہیں ہوتا ہے بلکہ جن بچوں کو ہم سوچتے تھے کہ شاید یہ پیرسائٹک لائف گزاریں گے سماج پہ بھوش بن جائیں گے اپنے مابا پہ ہمیشہ بھوش بن کے رہ جائیں گے وہ آج کمارہ ہے اور اپنے سماج کے لئے اور اپنے قوم کے لئے وہ پروڈکٹو پارٹ ہے وہ دے رہے سماج کو نہ کہ ان سے لے رہے جی تو گورنمنٹ کا کیا رول رہنا چاہیے ان بچوں کے لئے مشکلات تو بہت ہے گورنمنٹ کا اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کولڈ شولڈر جیسے بولتے ہیں تھنڈا ایک رول ہے جیسے کہ اگر آپ سکول میں عام بچوں کو بھیجیں گے تو بلڈنگ جیسی بھی ہو ویسی بھی ہو بچے جائیں گے لیکن جب ہم معذور بچوں کی بات کریں یا نہ بھی نہ بچوں کی بات کریں یا سیریبل پالسی ایک کانڈیشن ہے جس میں ملٹیپل ڈیسیبلٹیز ہوتی ہے تو ان کے لئے تو بہت پرابلمز ہیں وہاں پہ کوئی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے ریمپ فیسلٹی نہیں ہے واش روم فیسلٹی نہیں ہے ملہا واش روم اگر ہوگا بھی تو وہ اس حساب سے نہیں بنا ہوگا کہ جس حساب سے وہ استعمال کریں گے یا وارٹر سٹیشن یا جسے ہم سینٹریشن کے حساب سے جانتے ہیں کہ اپنا پرسنل ہائیجین مینٹین ہو تو وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں اس کے علاوہ جو ٹیچنگ لرننگ میٹیریل ہے جیسے نہ بھی نہ بچے کے لئے کتاب کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہے ایک پرنٹ میٹیریل کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہے ان کے لئے بریل کتابوں کی ضرورت ہے ان کے لئے سافٹ ویئر اس کی ضرورت ہے جو وہ اپنے انڈروائیڈ فونز پر لگا سکے اور ان لیسنز یا کتابوں کو استعمال کر کے ان سے اپنا قیمتی لیسن جو ہے وہ حاصل کر سکے لیکن ان کے لئے وہ وہاں پہ نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مشکلات بھی ہے جیسے بورڈ کے ایگزامز آتے ہیں آج بورڈ کے ایگزامز چل رہے ہیں ٹینتھ اور ٹویلتھ کے ایگزامز مینلی بہت امپارٹن اور کروشول ہوتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کی لائف میں لیکن ان کو ایک سکرائب ملنا چاہیے جو ہیلپر جسے ہم بولتے ہیں کیونکہ بلینڈ پرسن خود نہیں لکھ پاتا ہے اس کے لئے ہیلپر چاہیے یا اس کو کمپیوٹر کے ذریعہ ایگزام دینا پڑتا ہے لیکن ایسے جو جمہو کشمیر بورڈ ہے انہوں نے کافی مشکلات کھڑے کیے وہ سکرائب کے لئے بولتے ہیں کہ اگر لڑکا ہے تو لڑکی اس کو ہیلپر نہیں لگے گی اگر یہ سٹیٹ بورڈ کا بچہ ہے تو اس کو سینٹرل بورڈ کا بچہ نہیں ہیلپر بن سکتا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں گے تو کوئی ملک ایسا سکرائب کے لئے نہ تو کوئی کولیفکیشن رکھی گئی ہے نہ تو کوئی میل فی میل جنڈر کا کوئی کانسپٹ ہے وہاں پہ اور نہ ہی کوئی بورڈ کا کانسپٹ ہے وہ کس بورڈ کا ہے اور یہ نہ بھی نہ بچہ کس بورڈ سے ہے لیکن یہاں پہ جمع کشمیر بورڈ نے ایسے پرابلمز کریئٹ کی کہ بہت سارے بچے جس دن پہلا پیپر ہوتا ہے اس دن تک وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بورڈ کب ہمیں ہلپر دے گا کب ہماری ضروراتیں پوری کریں گے تو اس طریقے سے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جمع کشمیر میں بچے جو ہے نہ بھی نہ بچے ہیں یا جس طریقے کے بھی جسمانی معذورت کے شکار بچے ہیں ان کو سخت ترین پرابلمز ہیں ایون میں خود بھی بتاؤں گا کہ جس دن بورڈ کے ایگزامز کا تھوڑا سا یہ سیزن آ گیا تو دو مہینے پہلے میں سیبل سیکٹریٹ میں گیا جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہے جو کمیشنر سیکٹری ہے ایڈوکیشن کے ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی جو مکشمیر بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کے ہمارے سری نگر کے بیمنہ کا آفیس ہے وہاں پہ چیئرمین وہاں پہ سیکٹری وہاں پہ جوائنٹ سیکٹری ایگزامنیشن لیکن ان کے ساتھ مل کے بھی ان کو وہ حساسیت نہیں آئی کہ ایک تو ایک ہارش ونٹر میں ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں اس وقت آپ خود ہی معاج نہ کر سکتے ہیں کہ کتنی سردی ہے جو معذور بچے ہیں اس وقت بھی صبح آٹھ بجے چھے بجے گھروں سے نکلتے ہیں دس کلومیٹر دور جا کے وہ ایگزام سینٹر پہنچتے ہیں پھر ان کے لئے ریزنیبل اکامنڈیشن نہیں ہوتی ہے ان کو ایسے اکامنڈیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو گود میں اٹھا کے دوسری منزل پہ لیا جاتا ہے ایگزام سینٹر میں جو اپراپیٹ جسے بولتے ہیں کہ ایک گرمی کا انتظام ہو ایک ریزنیبل ان کو ایک ڈیسک یا بینچ یا جس طرح سے بھی وہ بیٹھنا چاہیں گے وہ چیزیں نہیں ہیں جبکہ گائیڈ لائنز بھی ہے سی بی ایسی گائیڈ لائنز ہے کیونکہ جمعہ کشمیر میں اس وقت سی بی ایسی کے رول چل رہے ہیں لیکن وہ بھی یہاں پہ ان کو بھی قائم نہیں کیا گیا ہے اس لئے بچوں کا پڑھنا لکھنا یہ مان لیجے کہ ہم پہاڑوں سے مقابلہ کر رہے ہیں یہاں پہ حساست بالکل کام ہے اور ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہماری ڈیسیبلٹی سٹیفیکیٹ جو بچوں کو دے رہے ہیں میڈیکل بورڈ آپ نے سنا ہو گئے کہ سرین اگر میں جسٹ دس دن پہلے ایک بچہ ڈیسیبلٹی بورڈ کے باہر ویٹ کرتے کرتے وہ مر گیا کیونکہ جس ویلچئر پہ اس کو میڈیکل بورڈ میں جانا تھا میڈیکل بورڈ تیسرے منزل پہ تھا وہاں پہ ویلچئر نہیں پہنچ سکتی تھی اس کی ماں اور جو بہن تھی وہ میڈیکل بورڈ کے ان ڈاکٹر اس کو پرسویڈ کر رہے تھے کہ آپ اس بچے کو یہی پہ بہار ہی اپنی گاڑی میں جو وہ بیٹھا ہے اس کو وہی پہ آپ ایسیسمنٹ کیجئے ہم نہیں لہا سکتے اس ویلچئر پہ تو اس کا اتنا ویٹ کر آیا گیا تین گھنٹے اس کا ویٹ کر آیا گیا اور جب اس نے دیکھا کیا ہیوملیشن ہو رہی ہے میری ماں اور بہن کے ساتھ تو اس کا کارڈک ایریشٹ ہویا اور وہی پہ فوت ہو گیا تو حالانکہ گورنمنٹ نے اس کے بعد اس ڈیسیبلٹی بورڈ کے ملازمین کو سسپنڈ بھی کیا لیکن اسے کیا ہو جاتا ہے جب تک پالسی چینج نہیں ہو جائے گی جب تک جمہو کشمیر میں ایک ایسی پالسی نہیں آ جائے گی جس میں بازابتہ یہ چیزیں تائی نہیں کی جائیں گی کہ آیا کی بورڈ کو کیا کرنا چاہیے جسمانی اور ذہنیت اور معذور افراد بچوں کو تعلیم دینے کے لئے یا سکول اس میں ہم کیسے انفرسٹرکچر کو ایسا ایکسیسیبل بنائیں گے کہ جسمانی اور ذہنیت اور معذور بچے خود آ جائیں گے سپیشل ایجگیٹرز اگر پروائیڈ نہیں ہوں گے تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نابینا بچوں کو کیسے پڑھائیں گے تو یہ بڑے سوالات ہیں جو آپ کی چنل کی وسادت سے میں گورنمنٹ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں تو جہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کوویڈ نائنٹین کا جو دور تھا پوری دنیا نے اس میں سفر کیا تو آپ مجھے بتائیے آپ نے اور جو آپ کی بچے ہیں انہوں نے کیسے اس حالات کا سامنا کیا کوویڈ نائنٹین نے تو پوری زندگی درہم برہم کی پوری گلوبل لیول پہ یا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ تو جو ہمارے بچے تھے ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا معذور بچوں کو جب تک ون ٹو ون ایٹینشن نہ دیا جائے جب تک ان کے ساتھ ایک اور ایک کر کے ٹیچر ایک ہونا چاہے بچا ایک ہونا چاہے جب تک ان کے ساتھ وہ شراکہ داری نہ ہو تب تک ان کے لیے تعلیم پانا بہت مشکل ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے بچے ملٹپل ڈیسیبل ہیں جن کو نابینائی بھی ہے اور باقی معذورت بھی ہے چلنے پھرنے کی تقلیب بھی ہے ان کے لیے رہیبلیٹیشن کے جتنے بھی ایکٹوٹیز ہیں جیسے فیزیو تھرپی ہے اوکیپیشنل تھرپی ہے ان کے بازوں میں کچھ ایسے دکتیں ہیں جو فیزیو تھرپی سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہمارے فیزیو تھرپسٹ کام نہیں کر پائے کیونکہ کوویڈ نائنٹین میں وان ٹو وان کام کرنا بہت مشکل تھا اس لئے ہم نے بہت کوششیں کی کہ ہم بچوں کو ورچولی کچھ اپنی کنیکشن میں رکھے لیکن ہم نے دیکھا کہ عام طور جو معذور بچے ہوتے ہیں بہت ہی گریب گھروں سے ہوتے ہیں ان کے پاس انڈرویڈ فون نہیں تھے اور اگر اب کسی نے انڈرویڈ فون لائے بھی تو گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس کو ایک سپورٹ دے اس کو جو ایک گائیڈنز دے تو وہ بھی ایک بڑی پریشانی ہوتی تھے آپ کو پتا ہی ہے کہ انٹرنیٹ یہاں پہ 2G چل رہا ہے اور بچوں کے ساتھ کنیکشن کرنا جو فار فلنگ ایریا میں بچے تھے وہاں پہ ایک منٹ چلتا تھا دو منٹ بند ہوتا تھا سگنل نہیں ہوتی تھی تو یہ سبھی مشکلات جو ہمارے لیے آئے کہ ہمیں ورچولی بھی یا جو فون کے زیری ہم نے جتنے بھی یہاں پہ سوشل میڈیا کے چینلز ہیں انہی کے زیری ہم بچوں کے ساتھ جیسے واتس اپ مین بن چکا ہے کہ ہم بچوں کو اس کے زیری پڑھاتے تھے کوشش کرتے تھے کہ اسے ٹائچ میں رہے لیکن پیرنٹل سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھا کومیٹی میں ان کے ساتھ سپورٹ نہیں تھا وہ آلگ تھا تھے اور کافی مشکلات میں تھے ڈسٹرس بھی تھا سٹرس بھی ان کو ہوا تھا کیونکہ ان کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے جیسے ڈیفنڈم بچے ہیں کیوں بند ہے نہ تو کوئی حالات خراب ہے نہ تو کوئی لڑائی جگڑا ہے تو حالات کیوں ہے ان کو کوئی کومیٹی نہیں کر پاتا تھا کہ ایک بیماری ہے آپ کو دور رہنا ہے جب ماسک لوگ پہن کے جاتے ہیں تو ڈیفنڈم بچے بلکل پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لپ ریڈنگ کرتے ہیں وہ سائنس کا استعمال کرتے ہیں جب ماسک ہوتی ہے تو جو ڈیفنڈم بچے ہیں وہ کافی بلکل پریشان ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کومیٹیشن لاؤن بلکل ڈاؤن ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا کوئی جسے بہتا ہے پالسی وہ نہیں تھی اس سے ہمارے بچے جو ہے انہوں نے ایک سال بلکل بھی نہیں پڑا اور جو اگزام انہوں نے دیا تھا ہم نے جے کے بورڈ والوں کو بھی ایک روکیسٹ کی تھی اگر آپ 40% ریلیکزیشن دے رہے تو کم سے کم ان بچوں کے لئے 60% ریلیکزیشن ہونی چاہے جو کہ مطلب اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا گیا اس طریقے سے ہم نے کوشش کی ورچوال موڈ میں لیکن آپ کو پتا ہی ہے کہ ورچوال موڈ جو کہ یہاں پہ ایک دور کی بات تھی جو مکشمیر ابھی اتنا ٹیکنکلی اور جو انفارمیشن ٹیکنالجی کے لحاظ سے اتنا امپاور اور ڈیولاپپڈ نہیں ہے تو اس لحاظ سے ہمارے بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم نے اس کے بعد دوسری کوشش کی کہ جب کووڈ کا تھوڑا سا ایفیکٹ کم ہوا تو ہم نے کچھ پروگرامز کیے پہلے تو ہم نے کھیل کود کے پروگرامز کیے جو بلائنٹ کے لئے ایک وائٹ کین ڈے ہوتا ہے پاندرہ اکتوبر سے ہم نے وہ کھیل کود کے پروگرام کا انکات کیا اس کے بعد ہم نے جو ارثوپیڈک ڈیسیبل ہے ان کے لئے کرکٹ کا ایک ٹورنامیٹ کھولا یہاں انتناگ میں جس میں قریباً آٹھ ڈسٹرکٹ سے بچے آگئے لوگ آگئے اور اس کے بعد ایک دو ایکٹوٹیز ہم نے پھر سے کی کہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں ہم نے یہاں چائیڈ لائن انتناگ جو چل رہا ہے اس کے ساتھ کوپ آپ کیا اور ان کے ان کو ان سے جو کاؤنسلرز تھے ان کا بھی استعمال کیا اور ہم نے ان بچوں تک رسائی حاصل کی تو پھر پھر نام پر سے قریباً ہم نے رگلری ان بچوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور ان کو کچھ ہاتھ تک ہم بول سکتے ہیں کچھ ہاتھ تک ہم نے ان کو پھر سے اپنے پٹری پہ واپس لائے لیکن مشکلیں بہت زیادہ ہیں آپ گورنمنٹ سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ان بچوں کے لئے ہم گورنمنٹ سے آپ کی چینل کے واساتت سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہے کہ ایک تو پالسی ہونی چاہیے سٹیٹ پالسی ہونی چاہیے on the rights of person with disabilities اس کے ساتھ جو ہمارا قانون ہے جو دو ہزار سولہ میں پارلمینٹ آف انڈیا نے پاس کیا اس کے رولز بھی نہیں بنی ہے رولز نہ بننے کی وجہ سے بہت سارے جو دپارٹمنٹ سہے وہ اجدناب کرتے ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ان حقوق کو دینے کے لئے تو اگر ان رولز کا فارمیشن جلدی ہو جائے اور دوسرا جو پالیسی بن جائے کی اجگیشن کے لئے کیا پالیسی رہے گی بچوں کے لئے ایمپلائیمٹ کے لئے کیا پالیسی رہے گی یوٹ ویڈ ڈیسیبیلٹی جو آپ اجگیٹیڈ ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ لیونگ جیسے ہمارا سینسس ہوتا ہے دس سال میں تو وہ اس سینسس میں ہماری گنتی برابر ہونی چاہیے انیومریٹرز کو سینسٹائز ہونا چاہیے جو اس وقت الیکشن رنگ پراسس ہے اس میں بھی جو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جگہوں پہ پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کو بلکل ہی دور رکھا جاتا ہے وومن کے لئے ریزرویشن ہے سی جو ڈاؤن ریزرویشن ہے وہ پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز ہے جن کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہمیں انکلویجن کرنا ہوگا تو ہمیں ہر طریقے سے اوورال ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کے لئے اور ہمیں یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ ان کو چیریٹی پر رکھا جائے اب وہ چیریٹی کا زمانہ گیا بلکہ آپ ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے تو ہمیں ڈیولپمنٹ پرسس میں ہر ڈیسیبیل پرسن کو انکلوڑ کرنا چاہیے جی آپ کی فیوچر پلان کیا ہیں ان بچوں کے رئیے میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل گلوبالی جو کمپیٹیٹیو لیولز ہم ان بچوں کو اس لیول سے پڑھائیں اس لیول سے ان کو ایڈیوکیٹ کریں ان کو ٹرین کریں تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ انٹرنیشنل کمپیٹ کمپیٹیشن میں اتر جائے اور ہر جگہ اپنا لوحہ منائے اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے سپورٹ ایٹیوٹیز اور جتنے بھی ہم ان کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کے لیے ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے اگر میری کوشش رہی کہ میں سکول کھولو ان بچوں کے لیے تو میں نے خود سبھی بچوں کو نہیں پڑھایا مجھے ان لڑکی لڑکیوں پر ناز ہے جنہوں نے اس کام میں ساتھ دیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے سپیشل ایجگیٹرز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں پھر بھی ایسپیریشنز کو سمجھے اور ان کو بلکل اپنے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کر کے آگے لے جائے ان کو چیریٹی پہ نہ رکھے جائے بلکہ ایجوکیشن ایمپلائیمنٹ انڈیپینڈنٹ لیوگ جو بھی لاز ہے ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے تاکہ ہم کسی سے کام نہ رہے پرسن لینے والے رہ جائے جی تو جب آپ ان بچوں کو پڑھاتے آپ کو کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے مجھے اگر دنیا میں پھر سے اللہ تعالی بیجے گا میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں کسی چیلنج کے ساتھ آ جاؤ جب انسان کو چیلنج ہوتا ہے تب انسان ریالٹی آپ سمجھ جاتا ہے کہ لائف کیا ہے لائف میں ریلیشنشپ کیا ہے لائف میں دوستی کیا ہے لائف میں اپنا رول کیا ہے ہماری رائٹس کیا ہے مجھے اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اگر میں اس وقت جس مسئیبت میں گزرا لیکن اگر میری دوسری لائف اس وقت چل رہی ہے وہ ان ہی بچوں کے ساتھ جو میں گل مل گیا میں نے جو ان کے ساتھ خوشی پائی میں نے جو ان کے ساتھ یہ بلکل اللہ تعالی کے کانٹیکٹ میں ہے کیونکہ ان کو مطلب ہم سبھی انسان ہی لیکن ان کو اتنا ایک پہلے سے ہی ایک میچورٹی زندگی کا پورا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک سامجھتے ہے اور ہمیشہ کوشش کرتے ہے کہ ہم اپنے گول کو اچیو کرے تو اس طریقے سے مجھے اتنی سیٹسفیکشن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی میری زندگی ہے میں انسے کبھی دور نہ سیٹسفیکشن